ریلوے کی اس انوکی نوکری کا چپٹر جس کے بارے میں آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں اور یہ سوال کریں گے کہ کیا ریلوے ٹرینوں اور ٹرین کے ڈبے گرنے کی بھی نوکری دے رہا ہے کیا اب یہ اپنے آپ میں بڑی حیران کرنے والی بات ہے کہ ٹرین کے ڈبے گرنے کے سیلری مل سکتی ہے آج آپ کو فراڈ کا ایک حیران کرنے والا معاملہ بتا جو ریلوے میں جڑی ریلوے کی نوکری سے جڑا ہوا 28 یوباؤں کو نئی دلی ریلوے سٹیشن پر نوکری میں انہوں نے گھر میں مٹھائی وڑائی بھی کھلا دی ارے نوکری مل گئی ریلوے میں نوکری مل گئی اب پگننے کا کام ملا وہ کام یہ کہہ کر انہیں دیا گیا کہ یہ ان کی آن جوب ٹریننگ ہے اس ٹریننگ کے بعد ہی ان کی نوکری پکی ہوگی اسی سال جون جولائی کے مہینے میں ان کی ٹریننگ شروع ہو گئی ان یوباؤں نے نئی دلی ریلوے سٹیشن پر جو ٹرین اور اس کی ڈببے گینے اس کے لیے انہیں ٹریننگ کمپلیشن سٹیفیکٹ بھی دے دیا گیا کہ بہت اچھا ٹریننگ کا ڈببہ گینے ہو یہ لو سٹیفیکٹ ٹرین گیننے کی جوب بھی ان یوباؤں کو ایسے ہی نہیں ملی تھی پہلے میڈیکل ٹیسٹ ہوا پھر ڈاکیمنٹ ویریفائی ہوئے پھر ٹریننگ کے دوران انہیں سٹڈی مٹیریل ملا کہ پڑھو ٹریننگ کیٹ دیا اور اس کے ڈببہ گینویا ریلوے میں ٹرین گیننے کی نوکری ان لوگوں کو موٹی رقم دے کر ملی آپ کو یقین نہیں ہوگا یہ لوگ جو ٹرین کے ڈببے گین رہے تھے ان لوگوں نے پچیس لوگوں نے پیسہ دے کر یہ نوکری پائے انہوں نے کتنا پیسہ دیا دو کروڑ تیرسٹھ لاک پانچ سو روپے اتنا پیسہ دیا تب جا کر ان کو نوکری ملی اور اس نوکری میں ان کو کام کیا دیا ٹریننگ کا ڈببہ گینو اس میں سے 69 لاک پانچ ہزار روپے 69 لاک پانچ ہزار اتنا پیسہ 69 لاک ماں کیجئے گا 69 لاک پانچ ہزار روپے یہ کیش میں لیے گا ان لوگوں سے انہوں نے کیش میں دے بھی دیا باقی کی رقم بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسور کر آئے گئے اب آپ کہیں گے کہ یہ ایسی نوکری ریلوے نے دے دی ارے بوس ریلوے میں ٹرین کے ڈببے گیننے کی کوئی نوکری نہیں ہے بھائی یہ ریلوے نے نہیں دی اور ریلوے پیسہ لے کے نوکری دیتا ہے ان لوگوں نے بھی نہیں دماغ لگایا پیسہ بھی دے دیا اور ٹرین کے ڈببے بھی گینتے رہے بینہ سوچے گی ٹرین کے ڈببے کیوں گینوائے گا بوس جب اس نے ایس ون ایس ٹو ایس تری کوچ کے وہ لگا رکھے اس کو پتہ نہیں کتنے ڈببے ہیں دو مہینے ڈببے گینے دراصل ان کے ساتھ فراؤڈ ہوا ریلوے نے نوکری نہیں دی ان کو یہ فراؤڈ کرنے والوں کے جھانسے میں آ گیا جب انہوں نے رشوت دے دی جب انہوں نے ٹرین کے نام پر پلیٹ فارم پر لگا دیا گیا دو مہینے انہوں نے ٹرین کے ڈببے گین لیے تب جا کر ان کو اصل میں پتہ چلا کہ بوس یہ تو کھیل ہو گیا دو مہینے بعد قریب دو مہینے تک ہر دن آٹھ گھنٹے ٹرین گیننے کا کام کرنے کے بعد انہوں نے یوہاں کو پتہ چلا کہ ان کے ساتھ ٹھگی ہوئی جو ٹرین گیننے کا کام کر رہے ہیں وہ ریلوے کا ہے ہی نہیں ریلوے میں اس طرح کا مینویل کام نہیں ہوتا کہ آدمی سے گنوائے نوکری دیکھ ریلوے میں ایسی کوئی نوکری نہیں ہے جس میں پلیٹ فارم پر بیٹھ کر دن بر ٹرین کے ڈببے گینے انہیں بعد پتہ چلا کہ پیسہ لے کر فرجی نوکری دلانے والے گینگ نے انہیں تھگ لیا ہے اس تھگی کے بارے میں انہیں کیسے پتہ چلا اس کی کوری کہانی آپ کو بتاتا ہوں ایم سبو سوامی اس نام کے اٹھتر سال کے ریٹائر پوجی نے اس تھگی کی شکایت دلی پولیس کو دی سبو سوامی کے مطابق دسمبر دوہزار اکیس میں وہ حیدر آباد گئے تھے جہاں انہیں شیب رامن نام کا ایک شخص ملا شیب رامن نے خود کو کوئیم بٹور کا بتایا اور سانسدوں منتریوں سے نزدیکیوں کا حوالہ سبو سامی کو دے دیا شیب رامن نے سبو سامی کو بھروسہ دلائیا کہ موٹی گھوس لے کر ریلوے میں نوکرییاں دی جارے سبو سامی نے پہلے تمیلناڈو کے تین بیروزگار یوواؤں کو شیب رامن سے دلی میں ملوا دیا شیب رامن ان یوواؤں کو وکاس رانا نام کے ایک شخص سے یہ کہتے وہ ملوانے لگا کہ یہ نردن ریلوے میں ڈپٹی ڈریکٹر ہے شیب رامن اور وکاس رانا نے تین یوواؤں کو ریلوے میں نوکری دلانے کا بھروسہ دے دیا اور ان سے 33 لاکھ 20 ہزار روپے ٹھگ لیے یہ آروپ ہے اس کے بعد سبو سامی نے 25 اور بیروزگاروں کو شیب رامن اور وکاس رانا سے ملوا دیا ان لوگوں سے بھی نوکری کے بدلے پیسے ٹھگ لیے گئے ان 28 یواؤں میں سے کچھ کو 25 جولائی 2022 کو ریلوے میں نوکری کا اپوانٹمنٹ لیٹر بھی دے دیا سوچئے کیسا سکیم چل رہا تھا حالانکہ اس اپوانٹمنٹ لیٹر کو لے کر ان یواؤں کو کچھ شک ہوا انہوں نے سبو سامی سے بات کی سبو سامی نے جب شیب رامن اور وکاس رانا سے سوال کرنے شروع کیے تو یہ لوگ سبو سامی کو دھمکانے لگے جس کے بعد یہ صاف ہو گیا کہ ان یواؤں کے ساتھ بہت بڑی تھگی ہوئی اب سوچئے تھگ کتنے شاتر ہو گئے ٹرین کے ڈبے گنوا کر لاکھوں کروڑوں روپے کما لے آپ کو یہ خبر اس لیے بتائی کہ بہت ایسے لوگوں سے بچیے پیسہ دے کے نوکری دلانے کا نام دے کر کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے اور آپ ٹرین کے ڈبے گننے بیٹھ جائیں تھوڑا اپنا بھی تو لگائیں گے ٹرین کے ڈبے گننے کا کام کیا دے گی ریلوے اور کسی کو بھی پیسہ دے دیں گے لیکن یہ سب ہو رہا ہے جانیے گا نہیں تو یہ دماغ ڈبا بن کے رجائے اور صرف ریلوے کے نام پر نہیں ہو رہا بوس ایسے ہی شاتر تھک آن لائن دنیا میں بھی ہے جو آپ کی جیب کاٹنے کی فراق میں